جماعت کو خلیفے کی جماعت کو پکڑنے کا باب اور ان کے خلاف خروج کا اور ان سے لڑائی سے منع کرنے کا باب اس کو سمجھا شیخ جزا شمری نے فرماتے ہیں فرمایا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب زمین میں کوئی خلیفہ نہ ہو فَعَلَئِكَ بِالْعُزْلَتِ وَالصَّبْرِ تو تجھ کو چاہیے فَاتَذِلْ تِلْقَ الْفِرَقَ قُلَّهَا ان تمام سیاسی جماعتوں سے علہدہ رہ اور انتظار کر خلیفے کی جماعت کا اس وقت تک علہدگی اور سبر اختیار کرنے یہ معنی سمجھا ہے محدثین نے اور امام ابن حجر اس حدیث کو یوں سمجھتے ہیں وَالْمَعْنَا مَلَّذِي يَفْعَلُ الْمُسْلِمِ فِي حَالِ الْإِخْتِلَافِ مِن قَبْلُ عِنْ يَقَى الْإِجْتِمَاعُ عَلَى خَلِیفَةٍ کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اختلاف کے دور میں ایک مسلمان کیا کرے جب تک کہ ایک خلیفے پر لوگ جمع نہیں ہو جاتے فَاتَذِلْ تِلْقَ الْفِرَقَ قُلَّهَا ان تمام سیاسی جماعتوں سے دور رہے اس لیے محدثین نے اس حدیث کو کتاب العمارہ میں ذکر کیا کہ یہ خلافت اور امارت کا بیان ہے اس میں اللہ کے نبی نے ان سیاسی فرقوں اور ان لوگوں سے کہ جو مہدی یا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے دور رہنے کا حکم دیا اور اس نے اس حدیث کا یہ معنی سمجھا کہ نہیں اس سے مراد ہمارے یہ دینی ہماری دینی جماعتیں ہیں جس کا چاہے انسان امیر بن بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس قول کی تشریح ایک اور جگہ پر یوں کرتے ہیں جس کو حضرت حزیفہ بیان کرتے ہیں اِنْ کَانَ لِلَّهِ تَعَالَى خَلِیفَةِ فِي الْأَرْضِ فَذَرَبَ زَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاتِحُ اگر زمین میں خلیفہ موجود ہے اگرچہ تجھ کو وہ مارے تیرا مال ہڑپ کرے لیکن تُو نے اس کی اطاعت کرنی اسی طریقے سے ابو دعود میں یہ روایت موجود ہے فَإِنْ رَئِتَ خَلِیفَةِ فَعَلْزِمْهُ وَأَنْ زَرَبَ زَهْرَكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ خَلِیفَةٌ فَحْرِقَ اگر زمین میں خلیفہ موجود ہے تو خلیفہ کی بات مان چاہے وہ تجھ کو پیٹے یا تیرا مان لوٹے اور اگر زمین میں کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے تو دور بھاگ جا سیاسی فرقوں کے قریب نہ آ اب یہ کہنا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں امام اور میری جماعت جماعت المسلمین امام کا لفظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے حدیث میں موجود ہے فرمایا فرمایا تم میں سے ایک حاکم ہے اپنی ریایہ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا جو خلیفہ اور بادشاہ ہے اس سے اس کی ریایہ لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ کے نبی نے خلیفہ کے لیے امام کا لفظ اور امیر کا لفظ استعمال کیا اسی طرح پر ایک اور جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے نبی نے یہ بادشاہ خلیفہ ڈھال ہیں ان کے ساتھ مل کر لڑائی کرو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ تلزمو جماعت المسلمین و امامہم اس کا معنی کیا ہے اپنی فہم سے ایک معنی اختیار کرنا اور اس پر عمل کرتے ہوئے باقی مسلمانوں کو دارہ اسلام سے خارج کرنا یہ گمراہی ہے اور شیطان کے جال میں پھسنا ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی ہے اب آئیے اس اعتراض کی طرف وہ کہتے ہیں کہ اہلِ حدیث کہاں سے آئے ہم تو مسلم قرآن میں ذکر آ گیا یہ اہلِ حدیث کہاں سے آئے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تحتر فرقوں کا تذکرہ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کلہم فی النار اِلَّا مِلَّةُمْ وَاہِدَا سب جہنمی گمراہی میں ایک جنتی صحابی پوچھتا ہے منہم یا رسول اللہ جنت میں جانے والے ہیں کون فرمایا مَا عَنَا عَلَيْهِ وَا صَحَابِي جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی مسعود بی ایسی نے یہ جماعت تیرہ سو پچاسی ہجری میں بنائی اس سے پہلے اس جماعت کا کوئی وجود نہیں تھا بتلائیے امیر جماعت المسلمین مسعود احمد تے پہلے کون امیر تھا کوئی امیر نہ تھا صدیاں گزر گئی کوئی امیر نہ تھا صحابہ کے زمانے میں امیر المومنین تو تھا امیر المسلمین کوئی نہ تھا اور اس کو ایسا حیضہ ہوا ہے مسلمین کے لفظ کا کتاب لکھتا ہے توحید پر توحید المسلمین صلاة المسلمین زکاة المسلمین صوم المسلمین حج المسلمین آخر کار مسجد دیکھی کہا مسجد المسلمین مسلمانوں میں رہ کر کہنا میں مسلمان جیسے کوئی ہم سے پوچھے پاکستان میں رہتے ہوئے کہے تم کون ہم کہیں ہم پاکستانی کہا بے وکوف پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کہنا میں پاکستانی ہاں باہر رہتے ہوئے امریکہ میں ہے سعودیہ میں ہے کہیں اور ہے وہاں رہتے ہوئے کہ کہ میں پاکستانی بات بنتی ہے کہ غیر ملکی بھی ہیں تو بھی اپنے ملک کا تذکرہ کر پاکستان میں رہتے ہوئے تو کہے میں پاکستانی پاکستان میں رہتے ہوئے تو بتا تو ملتانی لاہوری اسلام آبادوی کیا ہے تو یا پشاوری پشاور میں رہتے ہوئے یہ کہنا میں پشاوری بے وقوف محلے کا بتا کس محلے میں رہتا ہے اسی طرح مسلمانوں میں رہتے ہوئے یہ کہیں میں مسلمان اس کا معنی دوسرے غیر غیر مسلم یہ مسجد مسلمانوں کی یہ کتاب توحید المسلمین مسلمانوں کی باقی سب غیر مسلموں کی یہ بے وقوف ہی نہیں تو کیا ہے فرمایا اللہ کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اب اس سے مراد کون ہے تابعین تبا تابعین محدثین آئمہ دین اس حدیث کا مستاق کس کو قرار دیتے ہیں اگر یہ فرقہ جو کراچی کے سمندر کے کنارے پر پیدا ہوا اگر اس دور میں ہوتا کہا جاتا کہ یہ جماعت المسلمین ہے اور چونکہ اس کا کوئی وجود نہ تھا نبی کے زمانے میں ہی یا مہاجر تھا یا انسار تھا یا صحابی تھا یا منافق تھا اسی طرح محدثین کے زمانے میں اس حدیث کا مستاق عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے ساتھی ہیں فرماتے ہیں ہم اندی اصحاب الحدیث میرے نزدیک وہ اہل حدیث ہیں امام محمد ابن حنبل فرماتے ہیں اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے کوئی پتہ نہیں کہ وہ گروہ جو جنت کو جانے والا ہے وہ کون ہے معلوم ہوا عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی اہل حدیث طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ تھے اور امام احمد بن حنبل کے زمانے میں بھی اہل حدیث طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ تھے یزید ابن حارون کہتے ہیں اِلَّمْ يَكُونُوا أَحْلَ الْحَدِيثِ فَلَا عَدْرِ مَنْهُمْ اگر اس سے مراد کہ فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ اہل حدیث نہیں تو مجھے کوئی پتہ نہیں وہ کون ہیں امام بخاری فرماتے ہیں یعنی اہل الحدیث امام بخاری ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں یعنی اصحاب الحدیث احمد بن سنان فرماتے ہیں ہم اہل العلم و اصحاب العثار علی بن مدینی فرماتے ہیں ہم اصحاب الحدیث یہ بات ترمزی میں امام بغدادی کی کتاب شرف اصحاب الحدیث میں مسئلہ الاحتجاد بھی شافعی ہے اسی طرح مختلف کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ان لوگوں کے زمانے میں وہ طائفہ منصورہ وہ جماعت حقہ وہ فرقہ ناجیہ صرف اہل حدیث ہی تھا اور آج تک اہل حدیث ہیں اور قیامت تک اہل حدیث ہی ہوں گے اس کی غلط فہمت تک اہل حدیث ہی ہوں گے اس کی غلط فہمی کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں اہل حدیث اللہ کی کتاب کو ماننے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ماننے والا لیکن فہم صلف صالح جو صلف صالحین نے معنی سمجھا قرآن کا حدیث کا ہم اسی معنی کو ماننے والے ہیں اپنی طرف سے کوئی نیا معنی پیدا کرنے والے نہیں ہیں اس لئے یہ جتنے بھی فرقے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فرقے گمراہی کی دعوت دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کے علاوہ کسی اور طرف دعوت دیتے ہیں وہ گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں جیسا کہ حضرت ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں اے ابن عباس تو عثمانی ہے یا علوی ہے یعنی حضرت عثمان سے محبت زیادہ کرتا ہے یا حضرت علی سے محبت زیادہ کرتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں ماویہ تم اسے کیا پوچھتا ہے نہ میں عثمانی ہوں نہ میں علوی ہوں میں محمدی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہم دعوت ہماری دعوت کیا ہے ہماری دعوت لوگوں کے سامنے وہی دعوت ہے جو دعوت صدیق اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت زیادہ کرتا ہے لیتا ہے جو دعوت نسنننی خلا akan훈ید که، جو دعوت لابیہ جے دعوت Maps جو دعوت مهم جروب تقریب من رو بحبت زیادہ کرنی چوب دعوت لیتا ہے جو دعوت موسیقی